لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب سوال یہ ایک آیا ہے اس کا جواب جاتے ہیں کہ کیا کبوتر پالنا جائز ہے اب اس سوال کا جواب جناب اس کی نیت کے مطابق ہوگا کہ کیا آپ کبوتر پال جو رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے اگر آپ تو پال رہے ہیں کہ بے شوق ہے آپ کو کبوتر پالنے کا تو پھر اور بات ہے لیکن اگر آپ پال رہے ہیں اس کو کبوتر اڑانے کے لیے کبوتر بازی کے لیے جو پرندوں کو لڑانے کے لیے تو سخت منع ہے بلکہ شریعت کی کتابوں میں تو اس پر علماء نے بڑے سخت فتاوے بھی لکھے ہیں کہ اگر حکومت ایسے قانون بنائے بلکہ چاہیے کہ بنائے چاہے کہ ایسے لوگ بہت ڈسکریج ہوں جو جانوروں کو لڑاتے ہیں پرندوں کو لڑاتے ہیں اور اڑاتے ہیں تو ایسے آدمی کے قبضے سے ایسی چیز لے لی جائے اور اگر زیادہ اشد ضرورت ہو حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ لوگوں میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے تو اس کی سخت سزا یہ ہوگی کہ وہ کبوتر اس سے لے کر انہیں زباہ کر کے پھر اس کی ملکیت میں دے دیا جائے کہ نہ کبوتر ہوں گے نہ اڑائے گا اور باقی لوگوں کو بھی تعدیب ہوگی کہ ایسا نہیں کرنا جیسے دور مختار وغیرہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ کہ کبوتروں کے ساتھ کیا کیا جائے جو باز نہیں آتا تو کبوتر اڑانا کبوتر بازی کرنا اور یہ جانوروں کو لڑانا اور پرندوں کو لڑانا ان کی سخت ممانعت ہے ہاں اگر بیسی شوقیہ پرندہ پال رہا ہے تو وہ اور بات ہے یا پھر ہوتا یہ تھا پرانے زمانے میں کہ کبوتر پھر خبر رسانی کے لیے پالے جاتے تھے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا وہ اور معاملہ ہے آج کل تو خیر ان کی ضرورت ہی نہیں آپ کا واتس ایپ زندہ بات ایمیل ٹیکس میسیجز یہی اتنے تیز جاتے ہیں کبوتر کیا جائے گا تو بارحال تو اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو شوق ہے جیسے عرب ہیں وہ شکرہ پالتے ہیں ان کو شکروں کا بہت شوق ہے اور پھر اس کی افضائش نسل اور اس کے بعد اس کی تعلیم اس کی تربیت تعلیم بمانے کے بھئی کیسے شکار کرنا ہے اور کیسے اس کو صدھانا ہے وہ بازابتہ ان کا کلچر ہے وہ اس کو استعمال کرتے لیکن کوئی بھی ہو کسی قوم و مذہب کا ہو اگر وہ پرندوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے جس میں شرعی ممانعت ہے کہ ان کو لڑانا یا ان سے کوئی طرح کی تفریحات لینا جو غیر اسلامی ہو تو پھر یہ ناجائز ہوں گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں